نمسکار فاس مونی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوتیم پی کال رہا اور میرے ساتھ آج میچ کھیل رہے ہیں آشیش اور آشیش اور میں آپ کو بتائیں گے بیس شیئر پہلے دس شیئر میری طرف سے ہوں گے پھر دس شیئر آپ کو آشیش بھی ہوں گے لیکن آج آشیش کی شیٹ میں نے بھی تھوڑی سی دیکھیا میں اپنی شیٹ سی دیکھیا بتا سکتا ہوں کہ آج آپ کو بائی کال تھوڑی زیادہ ملیں گی وجہ بلکل صاف ہے امریکن مارکٹس کے اندر جس طریقی ریکاوری پچھلے دو تین سیشنز کے اندر ہم نے آتی ہو لیکی ہے یہ کابلی تاریف ہے پچھلا ہفتہ آپ کو نہیں بھولا ہوگا جب پندرے گرس کی چھوٹی نے ہم کو چھے سو سا سو پوائنٹ کی جو گرہ بٹائی تھی وہ بچا لیا تھا اس کے بعد امریکن مزار میں دھیرے دھیری کر کے ریکاوری آئی ہے یہ نیزڈیک کے اندر کریس سوہ پرسنٹ تک کی تیزی آئی اور اکل واپس سے اتحاسی آٹھ ہزار کے سطروں پر پہ پہنچ گیا ہے ڈاؤ جونز کے اندر بھی کل دھائی سو پوائنٹ کی تیزی آئی بڑی وجہ یہ ہی بتائی جارہی ہے کہ ایک تو ہواوے کے ساتھ جو کہ چائنے کی چلی کام کمپنی ہے نبی دن کا ایکسٹینکشن دینا ٹھوڑی کمی بتائی جارہی ہے دوسری ایک بات ہے وہ ہے بانڈ ییلڈ بانڈ ییلڈ تھوڑی بڑی ہے 1.6 پرسنٹ پہنچ گئی ہے یہ انڈیکیٹ کریے کہ جو ریسیشن کو لے کر چندائیں ہیں تھوڑی سی کم ہو رہی ہیں خود پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈانال ٹرمپ نے بات کی ہے کہ ان کو نہیں لگتا کہ ریسیشن کی کوئی بات چل رہی ہے لیکن ڈالر کے مقابلے اگر آپ دوسری کرنسی کو اس سمیح دیکھ رہے ہیں تو وہ کمزور ہیں بھارتی کرنسی بھی اس کے مقابلے آپ کو کمزور ہی دیکھ رہی ہے اب آتے ہیں جو رہا کچھ اہم وہ شیئرز کی جو کل میری سہی ہوگی یہ سندیپ نے آپ کو بتایا تھے کھیلتے سامنے اور ساتھی آشیش نے بھی آپ کو ٹریٹ بتایا تھے فٹا وٹ سے وہ سارے کے سارے ٹریٹ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آج کے شیئرز کا سلسلے کو شروع کرتے ہیں کل سندیپ کی سپریٹ شیئر میں سن فارما کے دونوں کمپنی ایک تو سن فارما اور اس کے ایڈبانس ریسرچ دونوں تھی فورس موٹر بھی کل ساڑھے نو پرسنٹ چلتا ہو دیکھا یہ ان کی لیسٹ میں تھا کیش کے سیگمنٹ ہے فورس موٹر اچھا چلتا ہے وارٹر بیس بھی کیش کے سیگمنٹ ہے اس کے اندر بھی اچھا موو آتے ہو دیکھا ویسٹ لائف ڈیویلپرز یہ قریب دو ڈھائی پرسنٹ نیچے آکے بند ہو ان کے ان کے ٹارگٹ کو جیو ہو گیا ایڈویس انڈیا لیمیٹیڈ یہ بھی خبر کی وجہ سے کل سارکیٹ والا شیر بنا تو سنیدریب کی کل لسٹ میں ڈھیروں شیر تھے جنہوں نے کل اچھی پرفارمنس آپ کو دکھائی ہے اس میں سے ایک سیٹ کو آٹو تھا شوبہ لیمیٹیڈ تھا اور ساتھ ہی جیون تھا آشی شیر بھی جو شیر آپ کے سامنے رکھیں اس میں کچھ بہترین شیروں نے پردشن کیا آپ کی سکرین پر ہے یونیٹیڈ سپیریٹس کل ایک بار کو تو یہ چھے سو کے لیول کو بھی پاہر ہو گیا تھا چھے سو تین چھے سو پانچ کا فیسس نے ہائی بنایا اور اس کے بعد جا کے کم زور ہوا سی اے سی ایک سے ڈیڑ پرسنٹ مضبوط ہوا ٹائٹن کے اندر بھی کل اچھی تیزی تھی اور واپس اس نے ایک ہزار اسی کے اپنے مہتپون لیول کے اوپر کی کلوزنگ دی انٹرگلو بیویشن یعنی کہ انڈیگو سپائیز جیٹ دو رو ہی اپنے اپنے ٹارگٹ کو اچھیو کرنے میں کامیاب رہے اور نیسلے نے بھی کل کریب آدھے پرسنٹ کی تیزی کے ساتھ باری ہزار کے اوپر کی کلوزنگ دی ہے تو یہ آشیش کے بھی کل کے سوپر نیٹ شیئر تھے تو آج کے شیئروں کے سلسلہ شروع کرتے ہیں تو پہلے آشیش آپ کی طرف سے ہی آج کے پہلے دو شیئر کوئی سے پہلے میں شروعات کروں گا ڈیمپی جی میٹل کاؤنٹر سے ہنڈالکو اور ہندوستان زینکن کو چوز کرنے کا کارن ہے ہنڈالکو میں تو دو کارن ہے سب سے پہلے کی ہیلائی سی کی خبر آرہی جو انہوں نے اپنی حصہ داری ہے وہ 8.3 پرسنٹ سے بڑھا کر 10.4 پرسنٹ کر دیا ہے تو آپ نے آپ میں کافی ٹرگر ہے پوزیٹیو جس میں آج بڑا دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو انٹرناشنل کے جب آپ بتا رہے تھے بزاروں کے بارے میں تب میں سن رہا تھا کہ چائنا کافی فوکس کر رہا ہے کہ وہاں پر بھی گروت ہو سستے بیاج دردیں تو اگر وہاں پر بھی اگر گروت آئے گی تو میٹل کے پرائزز میں بھی ریکاوری دیکھنے کو ملے گی تو آج سب سے پہلے ہنڈالکو سے شروعات کریں گے بائی کری 185 روپے کی لکش کے لیے اور 189 روپے کا سٹاپلس رکھیں گے یہ پہلا سٹاک ہے دوسرا سٹاک ہے ہندوستان زینک یہ بھی بیٹن ڈاؤن سٹاک ہے کافی گراوٹ آ چکی ہے اور اب آپ اس کو ڈیلی اور ویکلی چارٹس پر دیکھیں گے تو ایک بوٹم آؤٹ شرکچر دیکھنے کو مل رہا ہے تو 213 روپے کی لکش کے لیے آپ بائی کر کے چلیے اور 207 روپے پچاس پیسے کا سٹاپلس رکھیں گے یہ بات آپ کے بالکل ٹھیک ہے کیونکہ اگر چائنا سپورٹ کرے گا تو میٹل کے پرائزز میں آپ کو بہت زوردار تیزی آئے گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ گلوبل مارکٹس میں جب جب صدار ہوگا چاہے وہ سٹیملیس کے طور پر ہو چاہے کسی طرح کی پولیسی ریلیکسیشن کے طور پر ہو یا پھر درو کو ٹیکس کو یا بورنگ کاؤسٹ کو تھوڑا کم کیا جائے سبھی میں میٹل سب سے پہلے ریکاور ہونے والے شیئرز بنیں گے تو ہندوستان زینک اور ہنڈال کو ان دوروں پر جانتے ہیں کہ ہنڈال کو کتاب تارگٹ دیتے ہیں آپ کا ٹارگٹ ایک سو پچاسی کا ہے ٹھیک ہے اب میری شیئرز زیرہ دیکھیں میں نے آج دو شیئر پہلے رکھے ہیں ایک تو ایم سیکس ہے ملٹی کمیلٹی ایکشنج یہاں پر آپ دیکھ پڑا رہے ہیں کہ ایک اچھا موو آپ کو بنتا ہو دیکھ رہا ہے ایک کنسولیڈیشن ہے اپنے 52 ویک ہائی کے آر سپا سے شیئر چل رہا ہے آر سو نبھے کا ٹارگٹ رکھے ایک بار اس میں آپ خریدداری کر رہے ہیں اور 857 کا ایک سٹاپ لس آپ اس میں رکھے گا تھوڑا والیٹائل ہوتا ہے اس لئے سٹاپ لس بھی ایک سٹاپ لس بھی تھوڑا ڈیپ ڈیپ رکھا ہے ایم سیکس آپ اس میں ایک بار ٹریڈ لے سکتے ہیں دوسرا شیئر ہے پاور گیڈ پچھلے دو تین دن سے پاور گیڈ نے اپنے پروفیس سے کنسولیڈیٹ کیا ایک بڑا کٹ آیا جب ایک سو نبھے تک گیا پھر ریکاوری آئے رکا دو سو دس تک گیا یہ رینج ایک سو نبھے سے دو سو دس بیس روپے کی بہت پریشان کر رہی ہے لیکن اٹیمٹ بار بار اپر سائٹ کے زیادہ ہیں اس لئے آج اگر کیونکہ گلوبل مارکٹس بڑا ٹھیک لگ رہا ہے اگر چلا دو سو دس کو پار ہوا تو جلدی سے دو سو بارہ بھی آپ کو ملے گا دو سو چار کا سٹاپ لس رکھے گا یہ بھی اپنے دو سو سولہ کے فیفٹو ٹو ویک ہائی کے آس پاس ہے تو جن شیئر میں سٹرینٹھ ہے ان پر جڑا جیادہ فرکس رکھے گا دو شیئر ہوگے ایک تو ایم سیکس اور دوسرا پاور کریٹ ڈابر یہاں پر خریداری کی سلح ہے ڈیمپی جی آپ اس کے ڈیلی چارٹ کو دیکھیں کافی بڑیا سٹاک لگ رہا ہے کیونکہ انورٹیڈ ہیڈ اینڈ شولڈر بنا ہوا ہے کیونکہ لانگ ٹرم کے لئے کافی پوزیٹیو مانا جاتا ہے تو اگر آج بازار پوزیٹیو رہتا ہے تو یہاں پر ایک بریک آؤٹ دیکھنے کو ملے گا اس رینج سے اور خریداری دیکھنے کو ملے گی تو چار سو چالیس روپے کے لکش کے لئے آپ ڈابر کو بائے کر کے چلیے اور چار سو تیس روپے کا سٹاپ لس رکھیں گے چوتھا سٹاک ہوگا میری طرف سے ریلس یہاں پر بھی خریداری کی سلح ہے ایک سو چونسٹ روپے کے لکش کے لئے اور ایک سو اٹھاون روپے کا آپ کو سٹاپ لس رکھنا ہے سٹاک جب سال کی شروعات سے کافی بیٹن ڈاؤن ہے لگاتار گراؤت دیکھنے کو ملے دو سو اسی تک کا پیگ تھا اس کا وہاں سے آپ جو نیگٹیو ٹرنڈ لائن ہے اس کو کٹ کر دیا ہے اور ڈبل بوٹم بنا دیا ہے ڈیلی چارٹس پر تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آج اچھی کاسی تیزی دیکھنے کو ملے گی آپ کو ریلس انڈیا میں آشش آپ نے دونوں ہی چارٹ دیکھیں دونوں کو چارٹ کے بیسیس بے دیکھ رہے ہیں اگر ان دونوں میں جہادہ سٹرنٹھ ہے تو کس میں حالانکہ دونوں ہی آپ نے اسی بیسیس پر دیکھیں جہادہ دم کس میں لگا دابر میں کافی دم دکھ رہا ہے کیونکہ یہ جو سٹاک کا پیٹن ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے بھی آپ لے کے بھل انٹرائی کے لیے تو ہوتا ہی ہے لیکن لانگ ٹرم کے لیے کافی زیادہ آپ لے کے بھل ہوتا ہے کل بھی اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ ایف ایم سی جی سٹاکس کے اندر آپ کو کچھ خاص بڑی گراوٹ نہیں دیکھ رہی ہوگی بھلے نیفٹی وہاں سے ساٹھ سا ترنگ سے نیچے آکے چھے پوائنٹ رکھ رہا ہو لال نشان میں بھی چلا گیا تھا لیکن جارہ تر ایف ایم سی جی کے شیئر چاہے وہ ڈابر ہو امریکو ہو آئی ٹی سی ہو اس سب کے اندر ہم کو کل اچھی سٹینڈ دیکھی تو ڈابر پیپر ضرور دھیان رکھے گا میری طرف سے دو شیئر ہو رہے ہیں ایک ایس بی آئی ہے حالانکہ ایس بی آئی کو ہم تھوڑا پری ایمٹ کر کے لے رہے ہیں یہاں پہ ایس بی آئی کے اندر ایسا کوئی بڑا سائن تو نہیں دکھا کہ اس کے اندر ایک دم سے آپ کو تیزی ٹوٹ کے کر لینے چاہیے بلکہ آپ تھوڑا اس میں سابدھان بھی رہیں کہ دو سو اسی نہیں بریک کرنا چاہیے کیونکہ دو سو اسی اس نے پینک والا بوٹم بنایا ہوا ہے اور وہاں سے پول بیک بھی لے کے آیا ہوا تو ٹو نائنٹی فائیو تک بھی گیا ہوا شیئر ہے آپ اسی رینج کو واپس سے پلے کریں کیونکہ اگر ڈی ٹی سی یعنی کہ یہ ڈاریک ٹیکس کوڈ کے اندر کسی طریقے سرکار منشہ رکھتی ہے کوئی ادھگار ایک بیان آ جائے جو کہ ٹاس فورس کی طرح سے ریکمینڈیشن دی گئی ہے تو پھر آپ بینکنگ اندر ایک اچھا موو دیکھیں گے اور اس میں سے ایس بی اے لیڈر سابد ہو سکتا ہے ٹو نائنٹی فائیو کے ٹارگٹ کے لیے خرداری کریں یہ رینج بہت کرٹیکل ہے دو سسی کے بریک ہونے پر ایس بی اے کا چارٹ اور خراب ہوں گے تب تک جب تک یہ ٹوٹتا نہیں تب تک آپ اسے پر پول بیک کے لیے ایک بار سوڈا بنائیے گا ٹو نائنٹی فائیو ٹارگٹ ہے دوسرا ادھانی انٹرپائزز کل کا ایک بار آپ انٹرائیڈے چارٹ دیکھیں گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ ادھانی کی جو کل کی کلوزنگ ہے وہ بہت شاندار تھی لاسٹ کے آدھے پونے گھنٹے گھنڈ جب بزار کمزور ہو رہا تھا ادھانی انٹرپائز جسٹ اس کے اُلٹ ڈے ہائی کے آسپاس کلوز کر کے جا رہا تھا یہ ہی انڈیکیشن تھا یہ ہی وولم تھا یہ ہی پیٹن ہے 135-134 والا جس کو اس نے پار کر کے واپس اوپر کلوزنگ دیئے آج امید ہے ایک سو اکتالیس تک پہنچے گا تھوڑا اور ایک سٹینٹ کر سکتا اپنی تیزی کو ایک سو بتیس روپے کا ایک سٹاپ لس اس میں آپ رکھ لیجئے گا ادھانی انٹرپائز میں ایک سو اکتالیس کا ٹارگیٹ ایک سو بتیس کا سٹاپ لس ادھانی انٹرپائز میں تک سے ایک اور شیئر ہو گیا تو پانچو شیئر آپ کو آشی شور بتا رہے ہیں میرا پانچو سٹاک ہوگا سی ایٹ ڈیمپی جی آپ سے ہی سو بھی چرچہ ہو رہا کی ٹائر سٹاک کے بارے میں تو پھر میں نے سی ایٹ کا چارٹ دیکھا اور یہاں پہ دیکھیا کپ اینڈ ہنڈل جو پیٹن کافی پوزیٹ ہے وہ تو ریورسل کو دکھاتا ہے یعنی جو اب کے راوٹ ہے وہ ختم ہونی کی امید ہے تو اب سی ایٹ آٹسو نبی روپے کے لکش کے لیے بائے کیجئے اور آٹسو پینسٹ روپے کا سٹاک لس رکھیں گے ٹھیک ہے آٹسو نبی کا ٹارگیٹ ویسے ایمار ایف ہم نے بھی ایک شیئر رکھا ہے بھال کشن ٹائر اس کے لیولز میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سی ایٹ آشیش کی طرف سے آ چکا ہے تو انڈیکیٹ تو یہی ہو رہا ہے کہ جو آٹو آنسلریز ہے خاص کر اس میں ٹائر سٹاکس ہو ہیں ان کا شایدہ باٹم بنتا ہو دیکھ رہا ہے پچھلے چار پانس دن سے آپ نے خود نوٹیس کر رہے ہوں گے یہ سی ایٹ یا فی ٹائر والے جتنی بھی کمپنیز ہیں اب گراوٹ میں کم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں میں طرف سے جو پانچو شیئر ہے وہ ایرلائنس انڈسٹریز مزار کا دگج پچھلے دو تین دن سے اس نے مزار کو کافی اچھا سنبھالا آپ کو وہ سیشن بھی دھیان ہوگا جب یہ آٹھ پرسنٹ چلا تھا جب ان کی ایجیم کا انکلیوٹی اس کے بعد سے پروفیٹ بوکنگ نہیں آئی سب لوگوں کا یہ جان ہے تھا کہ آٹھ سے نو پرسنٹ چلنے کے بعد ہو سکتا ہے پروفیٹ بوکنگ کا شیکار ہو جائے ایسا بلکل نہیں ہوا تیرہا سو دس آج کا ٹارگٹ ہے بارہ سو پچھتر آج کا سٹوپلوس ہے رلائنس انڈسٹریز آج کے لیے آپ کو پھر ہیلپ کر سکتا ہے تو یہ میرے طرح سے پانچ سو شیئر ہے اب آپ ایک سے لے کے پانچ تک میرے جتنے بھی شیئرز ہیں دیکھ لیجئے پھر آشیش آپ کو اپنے پانچ شیئرز بتا دیں گے پہلا ہوگا ایم سی ایک سال کے ہائی کے آس پاس چل رہا ہے سونے میں جو ٹریڈ ہے سونے کی جو پرائزز ہیں وہ اپنے اپ میں اس کو اچھا بیس بنا کے لیے رہا ہے ٹریڈنگ کا آٹھ سو نبھے کا ٹارگٹ پاور گریڈ بار بار اٹیمپٹ لے رہا ہے دو سو دس کو پار کرنے کی ایک میگا رینج کو آج پھر پار کرنے کی کوشش ہوگی کل بھی اولموسٹ ڈی ہائی کے آس پاس بند ہوا دو سو بارہ کا ٹارگٹ ہوگا آج کا ایس بی آئی ٹو نائنٹی فائیو کا ٹارگٹ ہے یہ ایک رینج میں ٹریڈ کرنے والا شیئر ہے جب بھی کوئی پول بیک آیا خاص کر بینکنگ میں آیا ایس بی پارٹیسپیٹ کرے گا ٹو ایٹی نہیں ٹوٹنا چاہیے اس لئے اس کا سٹاپ لس آپ ضرور رکھے گا ادانی انٹرپرائزز ایک سو باتیس کا سٹاپ لس رکھیں کل کا آدھے گھنٹے کا وولیوم اور پرائز ایکشن یہ بڑا کام کا آ سکتا ہے ایک سو ایس روپے آج کا ٹارگٹ ہوگا ریلائنس انڈسٹریز دگر شیئر ہے آج چلا تو پھر سے ہیلپ کرے گا بازار کی تیرہ سو دس آج کا ٹارگٹ ہے بارہ پچھتر آج کا سٹاپ ہے ڈمپی میں نے شروعات کی تھی ہنڈال کو سے یہاں پر خریداری کی سرادی ایک سو پچاسی روپے لکش کے لیے اور ایک سو انیاسی روپے کا سٹاپ لس رکھنا ہے یہاں پر لائی سی نے جو حصہ بڑھائے پوزیٹیو مانا جا سکتا ہے ہندوستان زنگ یہاں پر بھی خریداری کی سلہ ہے دو سو تیرہ روپے کے لکش کے لیے دو سو سات روپے پچاس پیسے کا آپ کو سٹاپ لس رکھنا ہوگا یہاں پر ریورسل دکھ رہا ہے چارٹس پر ڈابر لانگ ٹرم چارٹس کافی پوزیٹیو ہے تو اگر آج بازار تیز ہوتا ہے تو یہاں پر بھی خریداری دیکھنے کو مل سکتی ہے چار سو چالیس روپے کے لکش کے لیے اگر آج گلوبل مارکٹس میں یو ایس مارکٹس سے اچھا سپورٹ آپ کو مل رہا ہے ایز ایکس نفٹی حالانکہ پوری طرح سے ریفلیکٹ نہیں کر رہا کیونکہ ایشیا کا ساتھ اتنا زوردار نہیں ہے خاص کر ہونگ کونگ جہاں پر ابھی بھی تناب تھوڑا بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ تھوڑا بہت گراؤٹ دیکھوارے ہیں لیکن ہاں دو تین اہم ٹرگر ہیں مارکٹ کے پاس جو کہ اہم ٹرگر میں ایک ڈی ٹی سی کو لے کر ہے جو کہ اس ٹارس فورس نے اپنی ریکمینڈیشنز دی ہیں ڈائریک ٹیکس کوڈ کو لے کر ایک وہ ایمپورٹنٹ بات ہے اور ساتھی پردھار منتری موڈی نے ٹرمپ کے ساتھ باتشیت کی ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے گلوبل مارکٹس میں چائنہ امریکہ دونوں اپنے دیش کی کمپنیوں کو بچانے کے لیے ارثوستہ کو بچانے کے لیے سٹیمنیس کی باتیں کر رہے ہیں اور جرمنی سے بھی کچھ ایسی خبر آ رہی ہے اس لئے سارے انڈیکیشن مکسٹ ہے اور ان مکسٹ انڈیکیشن کے بیچ میں آپ کو ایسی اکس نفٹی سب کچھ ریجیسٹ کرتے ہوئے گیارے ہزار کے اوپر ابھی بھی دیکھ رہا ہے شیئر کے سلسلے کو مور آگے بڑھاتے ہیں میرے طرف سے پانچ شیئر آپ نے نوٹ کر لی ہوں گے دو شیئر اور نوٹ کیجئے گا وہ ہے ماروٹی اب ہم جب بار بار ڈائریک ٹیکس کوڈ کی بات بول رہے ہیں تو ٹاسک فورس نے پنی ریکمینڈیشن دیا اس میں انہوں نے کارپیٹ ٹیکس کو بھی گھٹانے کی بات کی ہے کہ پچیس پس منٹ ہونا چاہیے اس کو چرمبت طریقے سے گھٹائیں سرکار اور کچھ کرے نہ کرے کم سے کم دو چیزوں پر رائے بن سکتی ہے پہلا ایک تو کارپیٹ ٹیکس کو جس میں پچیس پس منٹ کم کیا جائے اور دوسرا پرسنل ٹیکس جو کی انکرپ ٹیکس کے طور پر آپ کے اوپر لگتا ہے اس کو تھوڑا سا سلاب میں سرکار ریایت کروا سکتی ہے جو ٹیکس کو ٹو پنٹ زیرو بن رہا ہے اس لیے دونوں کو دھان میں رکھتے ہوئے بڑی کمپنیز پر ٹیکس کا بینیفٹ جادہ اچھا آئے گا ماروٹی کل چہہزار کے اوپر کی کلوزنگ ہے فیوچرز میں اور آپ ایک بار اس میں اچھا موو دیکھیں گے 6050 آج کا ٹارگیٹ ہے 5985 آپ کا stop loss رکھیں اس میں خرداری کریں ایک اور شیر ہے ویدانتہ آپ اس میں بھی دھان رکھیں گے گلوبل مارکٹس میں دھیرے دھیرے ریسیشن کو ہٹانے کے لئے جو پریاس جاری ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ویدانتہ میں پول بیک آ سکتا ہے لیکن اس کے لئے بھی 141-141 range بہت امپورٹنٹ ہے جیسے SBA کے لئے ہم نے آپ کو دوستو اسی بتائی تھی اس لئے 141 اس کا ایک stop loss رکھے گا 150 پہلا ٹارگیٹ ہے جب ایک پار ہوگا پھر آپ دیکھے گا اس کے اندر کیا شورٹ کورنگ آتی ہے پہلے 150 کے لئے تیاری کیجئے 141 کا ایک stop loss رکھے Hexaware میری طرف سے اگلا سٹوک ہوگا جہاں پر خریداری کی صلاح ہے 387 روپیز کے لئے اور 375 روپیز کا پس stop loss رکھنا ہے یہ اہم سپورٹ کے آس پاس اس کی closing ہوئی ہے اور وہاں سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایک باؤنس بائک دیکھنے کو مل سکتا ہے تو Hexaware کو بائے کر کے چلیے اس کے علاوہ میری طرف سے پہلا شورٹ کول دیا جا رہا ہے وہ ہے United Burberries Limited یعنی UBL پر 1300 روپے کے لکھے لئے 1335 روپے کا آپ کو stop loss رکھنا ہے stock لگاتار weakness دکھا رہا ہے daily charge پر آپ دیکھیں گے تو کوشش کر رہا ہے کہ نیچے آ جائے اور اگر آج اس میں تھوڑا سا sentiments negative side پر بنتے ہو دکھے گا تو کافی اچھی گراؤت دیکھنے کو مل سکتی ہے تو United Burberries کو آج آپ شورٹ کر کے چلیے گا ٹھیک ہے خیر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے پچھلے تین چاہ دنوں سے جو market نے ریکووری دکھائی 11000 کے اوپر close ہو رہا ہے بار بار 11100-1200 تک بھی پہنچا اس میں یوبیل کا پانسپیشن نہیں ہے سٹرکچرل ہی ابھی کمزور ہوتا ہوا شیر ہے دیکھتے کتنا نیچے آتا ہے ٹارگٹ 1300 کا آپ اس میں ضرور رکھ لیجے گا آج کے لیے میں یہ طرف سے دو شیر اور ہیں Dr. Rediz کل تو ایک دوا کے جب خبر کے اپروول ان کے پاس آئی تھی اس کے پاس سے شیر بہت اچھا کھلا کھلنے کا اچھا چلا بھی لیکن جلتے ہلتے پوری کی پوری اپنی بڑھت کو almost ہو گیا صرف آدھے پرسنٹ کی ہی معاملی سی بڑھت کے ساتھ Dr. Rediz نے کل closing دی ہے آج پھر سے ایک pull back کر دین ہو سکتا ہے اگر آج بازار کو نہیں چلنا تو defensive ہوگا چلنا ہے تو کچھ اور ہم نے aggressive شیر آپ کے سامنے رکھ دیے تو شیٹ کو انہیں balance کر کے رکھا ہے pharmaceuticals کے اندر کوئی خاص بڑی دکھنی رہی ہے currency کا week ہونا بھی ان کے حق میں چلا جاتا ہے 2565 pull back کے لیے آج واپس آئے گا جیسے 2500 توڑ دینا ایک بڑا بہار آجائے گا اس کا 2495 ایک stop loss آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ایک اور شیر میری لسٹ میں ہے وہ ہے کجاریہ سیرامکس کل اس کی closing بہت شاندار تھی کل دو ڈھائی پرسنٹ تک کی جو تیزی آئی وہ کام آگئی کل almost یہ high کے آس پاس بند بھی ہو آئی شیر کل پانسو کے اوپر کی جو closing ملی ہے پانسو بیس تک اس کو لے کے آ سکتی ہے چار سو اٹھاسی روپے کا ایک stop loss رکھیں کل ریال ایسٹیٹ اور ریال ایسٹیٹ سے جڑے ہوئے شیرز ان سب کے اندر اچھا موو تھا جو کہ ایک امید ہے کہ آج continue کر جائے گا چار سو اٹھاسی آج کا stop loss ہے بائیو کون یہاں پر شورٹ کرنے کے سالہ ہوگی 210 روپے کے لقشیل 218 روپے کا stop loss رکھنا ہوگا یہ stock کافی خراب لگ رہا ہے دمپی پکچر پرپیکٹ پیٹن دیکھ رہا ہے راؤنڈنگ ٹاپ کا کافی نگیٹیو ہے تو یہاں سے اور پریویس سیشن میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر سگنیپکنٹ شورٹ بلڈ اپ ہوا ہے یعنی مندی کے سعودے بنے ہیں بہاو تو گرائی ہے ساتھ میں جو اوپن انٹریسٹ ہے وہ 18% بڑا ہے تو آج بھی یہ جو ڈاؤن ٹرینڈیں جاری ہوتے ہو دکھے گا تو یہاں پر شورٹ پوزیشن لے لیں اس کے علاوہ تھائیرو کے ٹیکنالوجیز یہاں پر خریداری کی سالہ ہوگی یہاں پر پریویس سیشن میں کافی اچھا باؤنس بائک دیکھنے کمیلا سٹاک کے اندر بریک آؤٹ ہوا ہے اچھے والیومز کے ساتھ ہوا ہے تو آج بھی یہ کنٹیونیو ہو سکتا ہے 477 روپیز کے لیے آپ تھائیرو کو ٹیکنالوجیز بائے کر کے چلے اور 460 روپے کا آپ سٹاپ لس رکھیں گے آپ جو بائیکون کی ویکنیس کی بات بول رہے ہیں وہ اس لیے بھی کل نوٹیس جارہا ہو رہا تھا کیونکہ کل جب سارے فارماسیوٹیکل کمپنیز چل رہا تھا ایک کل ہوتا بائیکون ہی تھا جو لال نشان میں تھا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جب آپ کا سیکیٹوریل چرننگ ہو رہی ہو تب بھی آپ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے آپ یہ چارٹ دیکھ رہے ہیں صرف پہلا ٹک ہرے نشان کا آپ کو دیکھ رہا ہوگا بلکل کورنر میں اس نے دن بھر کوئی پارٹیسپیشن نہیں کیا بقاعدہ ڈے لپے کیا اس لیے جو آشیش کا سٹاڈی ہے چارٹس کو لے کر کہ اس میں اور ویکنس آ سکتی ہے یہ آج کام کر جائے گی لیکن میری لسٹ میں جو آپ نے ٹائر سٹاکس کی سی اٹ کی بات کیلئی سی اٹ کو دھیان میں رکھتے ہو ہم نے بھی بلکل کشنر انڈسٹریز کو چنا ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا بیٹا اس کا ہائی ہے تھوڑا کنسولیٹ کر چکا ہے اس کو اتنا جمنا نہیں پڑے گا جتنے شاید اور ٹائر شیئر اس کو جمنا پڑ جائے یعنی کی کنسولیٹ کرنا پڑ جائے آلیڑی یہ پروسیسز کی دن ہو چکی ہے اب صرف پول بیک کا ویٹ ہے کب کتنا اور کتنی سپیڈ سے آتا ہے اس لئے آپ ایک کام کیجئے گا سا سو چوبیس کا آج ایک سٹاپ لس رکھی گا یہ ہنس پروڈ ایوریجز کا ایک سٹاپ لس ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں سا سو پچاس کا ٹارگیٹ ہے بالکشن ٹائر کے اندر آپ چاہیں پہ خریداری کر سکتے ہیں انڈسٹریز کے اندر خریداری کریں سا سو پچاس کے ٹارگیٹ کے لئے چھوٹا ٹارگیٹ ہے اگر سا سو پچاس پار ہوگا تو بھلے لے کے بھی چلے جائیے گا تو سا سو پچاس کا ٹارگیٹ ہے سا سو چوبیس کا ایک سٹاپ لس ہے آخری شیر آشیش میری طرف سے آخری سٹاک دوکٹر لال پیتھ لائبز یہاں پہ خریداری کی سلہ ہوگی بارہ سو دس روپے کے لکش کے لئے ہو اور ڈبل وان سیبینٹ کا آپ کو سٹاپ لس رکھنا ہے سٹاک نے ریزیسٹنس کے اوپر کلوزنگ دی ہے چارٹ پیٹن بھی کافی پوزیٹیو لگ رہا ہے تھائروکر کا اور ڈبل وان سیبینٹ کا دونوں کا چارٹس کافی بڑی آیا ہے سیکٹر میں کچھ اچھا ہونے کی امید ہے تو یہاں پر خریداری کر کے چل سکتے ہیں آپ ڈبل وان سو دس روپے کے لکش کے لئے میرے دشیر آش سارے کے سارے خریداری کی ہیں پہلے میں نے شروعات کی MCX ہے آپ MCX میں خریداری کریں تو آپ کا ٹارگٹ 890 ہوگا 857 کا ایک سٹاپ لس رکھے گا پاور گیٹ کے اندر بار بار اٹیمپٹ ہو رہی ہے دو سو دس کو پار کرنے کی پھر سے دو سو بارے کا ایک بار ٹارگٹ رکھیں دو سو چار کا ایک سٹاپ لس ہے ایس بی آئی کے اندر دو سو اس سے اگر نہیں ٹوٹتا تو یہ بھی پول بیاک کا کینڈریٹ ہو سکتا اگر ڈی ٹی سی کو لے کر بھی کچھ پوزیٹیو خبرے سرکار کی طرف سے بھی آ جائیں تو ادانی انٹرپائزز کل کی کلوزنگ اچھی تھی وولیم اور پرائز دونوں کا ایکشن دکھا آج کا ٹارگٹ 141 ہے 132 کا سٹاپ لس بڑے موو کے بعد پروفیٹ بوکنگ آئی نہیں تو شوٹس ابھی بھی ٹرائپ ہے اس نے تیرہ سو دس کے ٹارگٹ کے لیے آپ پہ خریداری کریں 1275 کا ایک سٹاپ ہوگا ماروتی اس کے اندر بھی کل 6000 کے آس پاس کی کلوزنگ ہے انٹرسٹنگ ہے اور امید کرتے ہیں تھوڑی اور کورنگ اس کے اندر آ سکتی ہے 6000 آج کا ٹارگٹ ہے ویدانتہ اپنی رینج میں پلے کرے گا تو پول بیک آئے گا کیونکہ گلوبل مارکٹ کے سنکر تھوڑے بہتر ہوئے سٹیملس دیے جارے ہیں الگ الگ دیشوں میں تو ویدانتہ کو بھی ایک اچھا مو مل سکتا ہے 150 کا ٹارگٹ ڈاکٹر ریڈیز کل کے سیل آف کے بعد جو دن کا آیا اس کو واپس سے آج ریکاور کر جائے گا تو پچیس سو پینسٹھ آج کا ٹارگٹ رکھیں پچیس سو کے نیچے جاتی سودے کو کٹنا ہوگا کجاری سرمکس کا پانس سو کے اوپر کے کلوزنگ پانس سو پیس کا ٹارگٹ آج بناتی ہے اور بالکشن ٹائرز انڈسٹریز ساس سو پزاس کے ٹارگے لیے خریداری کریں اور ساس سو چو پیس کا ایک سٹاپ لوس ہے میں نے شروعات کی تھی ہنڈال کو پہ بائیکال سے تو یہاں پر ایک سو پچاسی روپے کے لکش کے لیے آپ خریداری کر کے چل سکتے ہیں ایک سو انیاسی روپے کا آپ کو سٹاپ لوس رکھنا ہوگا LIC کے نے جو حصہ بڑھا ہے کافی پوزیٹیو مانا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہندوستان زنگ جہاں پر چین میں تھوڑی ریکاوری آنے کی آشنکہ ہے تو اس کا فائدہ دیکھنے کو مل سکتا ہے سٹاک میں بھی ریورسل دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دو سو تیرہ روپے کے لکش کے لیے آپ بائیک کر کے چلے ہندوستان زنگ اس کے علاوہ دابر چارٹ پیٹن کافی بڑھی ہے تو خریداری کرنے کی سلا ہوگی چار سو چالیس روپے کے لکش کے لیے اور چار سو تیس روپے کا سٹاپ لوس رکھنا ہوگا ریلیس بیٹن ڈاؤن سٹاک ہے ایک سو چونسٹ روپے کے لکش کے لیے آپ بائیک کر کے چلیے ایک سو اٹھاون روپے کا سٹاپ لوس رکھیں گے سیاٹ 890 روپے کے لیے خریداری کریے 865 روپے کا سٹاپ لوس رکھیں گے چھٹا سٹاک میری طرف سے ہکسا ویر سپورٹ کے آس پاس بند ہو ہے تو 387 روپیز کے لیے آپ بائیک کر کے چلیے 375 روپیز کا سٹاپ لوس رکھیں گے UBL یہاں پر بیکوالی کی سلا ہوگی 1300 روپے کے لکش کے لیے 1335 روپے کا سٹاپ لوس رکھیں گے بائیکون کا چارٹ پٹن کافی خراب ہے 210 روپے کے لکش کے لیے آپ بیکوالی کر کے چل سکتے ہیں 218 روپے کا سٹاپ لوس رکھیں گے تھائی روکیٹ ٹیکنالوجیز یہاں پر خریداری کی سلا ہے 477 روپیز کے لیے اور 460 روپیز کا آپ سٹاپ لوس رکھیں گے میری طرف سے آخری سٹاک ڈاکٹر لال پیت لائبز یہاں پر 1210 روپے کے لیے آپ خریداری کر کے چلیے اور ڈبل وان سیونٹ کا سٹاپ لوس رکھیں گے تو یہاں پر بیش شیروں کی سوچی پوری ہوئے امید کرتے ہیں بیش شیر آج بھی آپ کے بے حد بے حد کام آنے والے ہیں نمسکار موسیقی